اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ان جوڑوں کے لیے جن کے پاس ابھی تک اولاد نہیں ہوئی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے ان جوڑوں کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کریں گے اس عمل کی برکت سے اللہ رب ورزت انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے محترم ناظرین عمل سننے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نبی تک ہمارے چینل الوی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کومنٹ کے اندر بھی بتا سکتا ہے اور نمبر موجود ہے اس پر رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے محترم ناظرین وہ جوڑے جن کی شادی کو بڑا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے لیکن ٹیسٹ کے اندر بھی کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں آتا ان کے لئے ایک عمل بتانا چاہتا ہوں لیکن عمل سننے سے پہلے میرے ایک گزارش ہے میرے ایک مشورہ ہے وہ یہ کہ ایسے جوڑوں کو چاہیے کہ کسی عامل سے جس پر آپ کو اعتماد ہو محر بھی ہو اس عامل سے رابطہ کر کے اپنا چیک اپ کرا لو کہ آیا کہ ہی کسی قسم کی بندش تو نہیں آرے جادو کے جنات کے یا نظر وغیرہ کے اثرات تو نہیں آرے اپنا استخارہ اور حساب ضرور کرو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل بھی ضرور کرو عمل اگرچہ دیکھنے میں تھوڑا سا مشکل محسوس ہو مشکل سے مراد پڑھنا بہت ہی آسان ہے مشکل سے مراد تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے لیکن عمل بہت ہی زبردست ہے صرف اکتالیس دن کا عمل ہوگا اکتالیس دن یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اللہ رب العزت فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت اس جوڑے کی جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں گے عمل یہ ہے کہ میاں اور بیوی اچھا تو یہی ہے دونوں کریں لیکن اگر دونوں نہیں کر سکتے کوئی ایک کرنا چاہے تو پھر بھی ٹھیک ہے وہ یہ کہ جب صبح کی نماز پڑھ لیں تو نماز فجر کے بعد قبلہ کی طرح مو کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع ایک سو بار پڑھیں اور اس کے ساتھ سورہ کوسر انہا آتینا کل کوسر یہ بھی سو بار پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں عمل دوبارہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا نام یا سمیع ایک سو بار پڑھنا ہے نمبر دو سورہ کوسر انہا آتینا کل کوسر یہ بھی سو بار پڑھنی ہے اور اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو ہر روز نماز فجر کے بعد یہ عمل کیا جائے اکتالیس دن تک یہ عمل کرتے رہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اولاد کی نعمت اس جوڑے کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ